اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آج کی ویڈیو میں ہم انڈسٹری میں استعمال ہونے والے ایک امپورٹنڈ پروسس جس کا نام ہے ڈرائنگ پروسس اس کو ڈسکس کریں گے سو ڈرائنگ پروسس کے لیے مختلف ڈرائرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان ڈرائرز کے اندر مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی افیشنسی کو امپروو کیا جا سکے سو آج ہم فلیش ڈرائرز کو ڈسکس کریں گے اور اس ڈسکسن سے پہلے ہم ڈرائرز کی کچھ بیسکس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان تمام ڈرائرز کے میکنزم کو سمجھنے میں آسانی ہو سو جو ڈرائرز ہیں ان کے اندر ہیٹ کو ٹرانسفر کروایا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ ٹرانسفر کے تین میتھڈز ہیں ان میں کنویکشن ہے کنڈکشن ہے اور ریڈییشن ہے سو کوئی بھی ڈرائر ہو اس کے اندر ان تینوں میں سے کوئی ایک میتھڈ جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے سو کیمیکل پروسسنگ انڈسٹریز میں موسٹلی فورسڈ کنویکشن ڈرائرز استعمال کیا جاتے ہیں ایک نیچرل کنویکشن ہوتی ہے ایک فورسڈ کنویکشن ہوتی ہے سو فورسڈ کنویکشن کے اندر کوئی میکینیکل ڈیوائیس جس طرح فین ہے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائرز میں موسٹلی ہوت ائر کو ڈرائنگ پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس ہوت ائر کی ویلوسٹی کو انکریز کرنے کے لیے اس فین کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح اس کو پروسس کو ہم فورسڈ کنویکشن کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ کانٹینیویس آپریشن ہوگا تاکہ انڈسٹری کے اندر مکسیمم ایفیشنسی کو حاصل کیا جا سکے جیسا کہ ہمارے ایکیپمنٹ کا نام فلیش ڈرائر ہے سو اس کے اندر ایک فلیش پوائنٹ آتا ہے تب ڈرائنگ ہوتی ہے سو ہمیں فلیش پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ منیمم ٹمپریچر کم سے کم ٹمپریچر جس میں ایک لیکوڈ جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے ویپر فیز کے اندر ویسے تو ہائی ٹمپریچر پہ بھی جو لیکوڈ ہے وہ ویپر میں چلا جاتا ہے لیکن ہم کس کی بات کر رہے ہیں اس کے جو بیس ہے اس کی جہاں سے وہ ویپر بننا جس ٹمپریچر پہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جو ٹمپریچر ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے سو اس فلیش پوائنٹ کے اوپر اگر ویپر بن رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ فلیشنگ ہو رہی ہے اور اگر فلیشنگ ہوتی ہے تو ویپر جو ہے وہ اسکیپ کرتے ہیں ویپر نکلتے ہیں تو ڈرائنگ کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے سو اس ڈرائر کے اندر فلیش کا پروسس ہوگا اور اس لیے اس کو ہم فلیش ڈرائر کہہ رہے ہیں سو جو فلیش ڈرائر ہیں اس کے اندر جن راہ مٹیریلز کو ڈیل کیا جاتا ہے اس میں فری فلوائنگ پاوڈرز یعنی پاوڈرز کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کیکس جو ہیں کیک ٹائپ مٹیریل جس کے اندر موسچر موجود ہوتا ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کو ہیٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اور پھر جیسے ہی فلیش پوائنٹ آتا ہے تو اس کے ویپر بنتے ہیں اس موسچر کی اور وہ اسکیپ ہو جاتا ہے یعنی نکل جاتا ہے اور جو پاوڈر ہوتا ہے یا کیک ہوتا ہے اس کو ہم ڈرائی کنڈیشن میں حاصل کر لیتے ہیں سو یہاں پہ آپ اس جو اس کی فلوشیٹ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے یہاں پہ جہاں پہ کرسر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ فیڈ کا پوائنٹ ہے یہاں پہ ویٹ کیک آ رہا ہے پھر آگے ڈرائنگ کالم ہے اور کالم کے اندر جو ہے ہوت ائر جنریٹر کی مدد سے یہاں پہ ہوت ائر دی جا رہی ہے جو اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گی اور اس طرح جو یہاں پہ کیک ہوگا وہ ڈرائی ہوگا اور پھر وہ سارے کا سارا مٹیریل جو ہے اس ائر کے ساتھ وہ چلا جائے گا اس بیگ ہاؤس کے اندر تو بیگ ہاؤس کے اندر کیا ہوگا بیگ ہاؤس کے اندر وہ جو ائر ہوگی اور جو سولیڈ پارٹیکلز ہوں گے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے اور یہاں سے ہم ڈرائیڈ پاودر حاصل کر لیں گے اور جو ہوت گیس یا کمپریسٹ ائر ہوگی اس کو ہم اس کے بیگ ہاؤس کے ٹاپ سے حاصل کر لیں گے سو یہ اس کی ٹیکنالوجی ہے اور یہاں پہ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ فلیش جو ڈرائر ہے کس طرح کام کرتا ہے نومیٹک کے کنسپٹ کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف تو جو نومیٹک کنویئرز ہیں یہ بلک گوڈز کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور یعنی ان کی مدد سے لارج سکیل پہ را مٹیریل کو ہینڈل کیا جاتا ہے جس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہوتا ہے اکورڈنگ ٹو تھرڈ پوائنٹ جو ویٹ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ایک سکریو کنویئر کے ذریعے اس ویٹیکل ٹیوب کے اندر جس کو ہم ڈرائنگ کالم کہتے ہیں اس کے اندر انٹر کروائی جاتی ہے اور فورتھ یہ ہے کہ جب وہ انٹر ہو جاتی ہے تو پھر فلیشنگ کا پروسس ہوتا ہے فلیشنگ کو آپ جان چکے ہیں کہ وہ منیمم ٹمپریچر جس پہ ایک لیکوڈ کنورٹ ہوتا ہے ویپر فیز میں اور پھر آگے ڈرائنگ کے بعد وہ بیگ فلٹر بیگ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ سالیڈ اور جو گیس ہے اس کی سپریشن ہوتی ہے فیفت پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس ہیٹ سنسٹیف پروڈکٹ ہو جس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہو تو اس کو ہم ہائی انلیٹ ائر ٹمپریچر پہ جو ہے وہ ڈرائی کرتے ہیں اور ویری شارٹ ریزیڈنس ٹائم دیتے ہیں یعنی ہم اس مٹیورل کو اس ڈرائنگ کالم کے اندر بہت ہی شارٹ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں اور پھر اس کو فوری وہاں سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور جو اس کے اندر ائر انٹر ہو رہی ہے جس نے ڈرائنگ کرنی ہے اس کی ڈرائنگ کے لیے سٹیم، تھرمک فلیوڈ، آئل، گیس یا سولیڈ فیولز وغیرہ استعمال کیا جاتے ہیں اس کو ہاٹ کرنے کے لیے فلیش ڈرائر کی کنسٹرکشن میں ہم کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس کی فیڈ کیسے ہوگی یعنی جو ہمارا ویٹ راہ مٹیریل ہے اس کو ہم ایک سکریو کنویئر کے ذریعے ڈرائنگ چیمبر کے اندر شفٹ کریں گے اس ڈرائنگ چیمبر کو ہم فلیش ڈکٹ بھی کہتے ہیں ملتے ہیں اور ڈرائنگ کا پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ تمام مٹیریل شفٹ ہوتا ہے سائیکلون میں یا بیگ فلٹر اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر جاتا ہے اور وہاں پہ اس فلٹر کے ذریعے سپریشن ہوتی ہے جو ہمارے سولیڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں اور جو ہاٹ گیس ہوتی ہے اور اس سپریشن کے بعد اس سائیکلون کے باٹم سے ہم پروڈکٹ حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سنٹریفیوگل فینز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہائی پریشر فینز ہوتے ہیں اور وہ مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں یہ تھی اس کی کنسٹرکشن اور جو اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر فائن پاودرز کو ڈرائی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کیکس کو فائبرز کو پیگمنٹ اینڈائیز کو اس کے علاوہ سٹارچ کو بیگاس کو اور فاسفیٹس اور ساڈسٹ کو جو ہے وہ ڈرائی کیا جاتا ہے تو یہ اس کی اپلیکیشنز ہیں